سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی بکر زبا کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اس کا گوشت حضرت خدیجہ کی سہیلیوں کے ہاں بھیج دو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں ایک دن غصے میں آ گئی اور میں نے کہا خدیجہ خدیجہ ہی ہو رہی ہے تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدیجہ کی محبت مجھے عطا کی گئی ہے ایک دن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج متحرات میں سے کسی پر اتنا رشک نہیں کرتی تھی جتنا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ پر حالانکہ وہ میرے نکاح سے پہلے ہی وفات پا چکی تھی لیکن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا کسرت سے ذکر فرماتے ہوئے سنتی تھی کہ اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا کہ خدیجہ کو موتیوں کے محل کی بشارت دے دیجئے اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بکر زبا فرماتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی سہیلیوں کو اتنا گوشت بھیجتے جو انہیں کفایت کر جاتا حضرت ابو حریرہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت زبرائیل علیہ السلام آ کر عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ یہ خدیجہ ہیں جو ایک برطن لے کر آ رہی ہیں جس میں سالن اور کھانے پینے کی چیزیں ہیں جب یہ آپ کے پاس آئیں تو انہیں ان کے رب کا اور میرا سلام کہیے اور انہیں جنت میں موتیوں کے محل کی بشارت دے دیجئے جس میں نہ کوئی شور ہوگا اور نہ کوئی تکلیف ہوگی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے زمانے کی سب سے بہترین عورت مریم ہیں اور اسی طرح اپنے زمانے کی سب سے بہترین عورت خدیجہ ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن حالہ بنت خولید نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اندر آنے کی اجازت طلب کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا اجازت طلب کرنا سمجھ کر کچھ لرزہ برندام سے ہو گئے پھر فرمایا خدایہ یہ تو حالہ ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ مجھے رشک ہوا پس میں عرض گزار ہوئی کہ آپ قریش کی ایک سرخ رخصاروں والی بڑھیہ کو اتنا یاد فرماتے رہتے ہیں جنہیں فوت ہوئے بھی ایک زمانہ بیٹھ گیا ہے کیا اللہ تعالی نے آپ کو ان کا نعم البدل عطا نہیں فرما دیا ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ مجھے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی زوجہ محترمہ پر اتنا رشک نہیں آتا جتنا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ پر حالانکہ میں نے انہیں دیکھا نہیں ہے لیکن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر ان کا ذکر فرماتے رہتے تھے اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی بکر زبا فرماتے تو اس کے آزا کو الادہ الادہ کر کے انہیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ملنے والی عورتوں کے ہاں بھیجتے ہیں کبھی میں اتنا ارز کر دیتی کہ دنیا میں کیا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سوا اور کوئی عورت نہیں ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہاں وہ ایسی ہی یگانہ روزگار تھی اور میری اولاد بھی ان سے ہے حضرت عائشہ صدی کا رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج متحرات میں سے کسی پر رشک نہیں کیا سوائے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے یعنی میں ان پر رشک کیا کرتی تھی اور میں نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ نہیں پایا سوائے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی بکر زباہ کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اس کا گوشت حضرت خدیجہ کی سہیلیوں کے ہاں بھیج دو سوائے حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں ایک دن غصے میں آگئی اور میں نے کہا خدیجہ خدیجہ ہی ہو رہی ہے تو حضور نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدیجہ کی محبت مجھے عطا کی گئی ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضور نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کی موجودگی میں دوسری شادی نہیں فرمائی یہاں تک کہ حضرت خدیجہ کا انتقال ہو گیا اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے حضور نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج متحرات میں سے کسی عورت پر اتنا رشک نہیں کیا جتنا کہ میں نے حضرت خدیجہ پر رشت کیا ہے کیونکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا قصد سے ذکر فرمایا کرتے تھے حالانکہ میں نے ان کو کبھی بھی دیکھا نہیں تھا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ جب مکہ مکرمہ والوں نے اپنے قیدیوں کا فدیہ بھیجا تو حضرت زینب بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ابو العاس کے فدیہ میں مال بھیجا جس میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا وہ ہار بھی تھا جو انہیں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے جہیز میں ملا تھا جب ابو العاس سے ان کے شادی ہوئی تھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھا تو فرت غم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بھر آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑی رکت تاری ہو گئی فرمایا اگر تم مناسب سمجھو تو اس حضرت زینب کے قیدی کو چھوڑ دیا جائے اور اس کا مال اسے واپس دے دیا جائے لوگوں نے اسبات میں جواب دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے اس ابو العاس سے اہد و پیمان لیا کہ زینب کو آنے سے نہیں روکے گا چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارسہ کو اور ایک انساری کو بھیجا کہ تم یاجج کے مقام پر رہنا یہاں تک کہ زینب تمہارے پاس آ پہنچے پس اسے ساتھ لے کر یہاں آ پہنچنا حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے درہاں لیکن حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھیں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا بے شک اللہ تعالی حضرت خدیجہ پر سلام بھیجتا ہے اس پر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا بے شک سلام اللہ تعالی ہی ہے اور جبرائیل علیہ السلام پر سلامتی ہو اور آپ پر بھی سلامتی ہو اور اللہ کی رحمت اور اس کی برکات ہو حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر چار خطوط کھیجے اور دریات فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ یہ کیا ہے صحابہ اکرام نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جنت کی بہترین عورتیں ہیں جو کہ حضرت خدیجہ بنت خولید، حضرت فاطمہ بنت محمد، آسیہ بنت مزاہم جو کہ فیرون کی بیوی ہے اور حضرت مریم بنت عمران ہے حضرت عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عرشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت خدیجہ کا ذکر فرماتے تھے تو ان کی تعریف اور ان کے لئے استغفار و دعائے مغفرت کرتے ہوئے تقتے نہیں تھے پس ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کا تذکرہ فرمایا تو مجھے غصہ آ گیا یہاں تک کہ میں نے یہ کہہ دیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو اس بڑھیا کے عوض حسین و جمیل بیویاں تا فرمائی ہیں پس میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ شدید جلال میں آ گئے یہ صورتحال دیکھ کر میں نے اپنے دل میں کہا اے اللہ اگر آج تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غصے کو ٹھنڈا کر دے تو میں کبھی بھی حضرت خدیجہ کا برے لفظوں میں تذکرہ نہیں کروں گی پس جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میری یہ حالت دیکھی تو فرمایا تم ایسا کیسے کہہ سکتی ہو حالانکہ خدا کی قسم وہ مجھ پر اس وقت ایمان لائیں جب لوگ میرا انکار کر رہے تھے اور میری اس وقت تصدیق کی جب لوگ مجھے جھٹلا رہے تھے اور میری اولاد بھی ان کے بطن سے پیدا ہوئی جبکہ تو اس سے محروم ہے پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ماہ تک اسی حالت میں رہے یعنی قدر نرازگی کی حالت میں صبح و شام آتے اللہ پاک ہمیں بہتر عامل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نیک و قارن شامل کرے آمین ناظرین کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے ان انانوے ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں